موسیقی شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارے چینل سسکرائب کر لیں لائک کر لیں لائک کرنے سے آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے اور لائک کرنے سے کچھ نہیں جاتا لائک کر دیا کریں اور تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچ سکے تو دوستو ٹیم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف ہم پہلے بات کرنے والے ہیں اچھی خبر آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ دوبائی نے ورک ویزے کے انوز میں جاری کر دیا ہے جیسا کہ آپ کو ہم نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ دس پندرہ دن کے اندر اندر خوش خبری آ جائے گی لیکن آج سے خوش خبری شروع ہو چکی ہے شاہی محمود قریشی کا جو دورہ یو اے ایک تھا انہوں نے یو اے کے ونزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی تو یہ ویزے کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا تو ابھی آج سے ویزوں کی شروع شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ ورک ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں آپ بھی اپلائی کریں اور ورک ویزہ حاصل کریں یہ بہت بڑی خبر آ چکی ہے آپ لوگوں کے لئے خاص طور پر پاکستانیوں کے لئے جن کے ورک ویزے باندھتے ہیں ابھی آج سے شروع شروع ہو چکی ہے ورک ویزے کی تو دوستو دوسری خبر یہ ہے بری خبر یہ ہے کہ دبائی میں کرونا کے کیسز زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈیلی بیس پہ پہلے تو دو دن پہلے جو آ رہی تھی خبر اس میں پانچ سو چھ سو کیسز تھے لیکن آج کی جو آج کی ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ ہے اس میں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تین ہزار سے چار ہزار کیسز بڑھ رہے ہیں یہ آج کی بری خبر ہے کرونا کی وجہ سے لیکن ابھی کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے انہوں نے ورک ویزے تو اوپن کیے ہیں تھوڑے ورک ویزے اوپن کیے ہیں لیکن پورے ابھی تک انہوں نے ورک ویزا اور ویزٹ ویزا اور ٹورنس ویزا ابھی تک اوپن نہیں کیا لیکن ورک ویزا انہوں نے اوپن کر دیا ہے آج سے شروع شروع ہو چکی ہے ورک ویزے کی تو دوستو یہ بہت ہی اہم خبر ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لئے جن کے ورک ویزے اور ویزٹ ویزے بھی بند تھے ان کے لئے بہت اچھی خبر ہے اور ان کو خوش ہونا چاہیے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کرونا وبا کو جلدی ختم کرے تاکہ پاکستانیوں کے ورک ویزے اور ویزت ویزے جلدی اوپن ہو جائیں اور جلدی جو جانا چاہتے ہیں بھائی ان کو جلدی ورک ویزا اور ویزت ویزا میں ملے اور جلدی وہ دوبائی پہنچ جائیں تو یہ کرونا کے جو کیسز ہیں یہ کرونا کی جو وبا ہے یہ بہت بری وبا ہے اس کی وجہ سے تو پاکستانیوں کے اور بھلکے پوری دنیا کے انہوں نے چودہ ملکوں کے ویزے بند کی ہوئے تھے لیکن آج سے پاکستانیوں کے ورک ویزے اوپن ہو چکے ہیں ایستا ایستا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ پاکستانی کے ویزے ورک ویزے اور ٹورنس ویزے اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو دو دن پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ مارچ کے لارس تک انشاءاللہ یہ کرونا کے کیسے بھی ختم ہو جائیں گے اور پاکستانیوں کے ورک ویزے اور ویزے ویزے سو فیصد ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گے اور آپ بعد میں آپ جا سکتے ہیں جس کی مرضی ہو جائے تو جلدی اس کو ورک ویزے اور ویزے ویزے مل جائے گا وہ جلدی جا پائے گا لیکن یہ کرونا کی جو وبا ہے یہ بہت بری وبا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے حل مسلمان کو بچائے تاکہ ہم لوگ بھی دوبائی کا ٹریور کریں اور اپنی جاب وغیرہ کے سنسلے میں جائیں یہ تھی آج کی چھوٹی سکتے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ